لال بٹن کو دبا کے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو داکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں بالکل فری ہٹ در ایڈ بٹن فار سبسکرپشن اور کلک در بیل آئیکن فار آبکومنگ ویڈیوز اٹس فری ار ٹیل آف در ٹو سٹیز یہ نوویل لکھا ہے چارلز ریکن نے اور یہ فرس ٹائم ایٹین ففٹی نائن میں پبلش ہوا تھا اس نوویل کے مین کریکٹرز میں ڈاکٹر الیکزینڈر مینٹ اور چارلز یہ دونوں فرنچ مین ہیں جو کہ انگلینڈ میں سیٹل ہو گئے تھے سنڈی کارٹن ایک انگلیش مین ہے اور لوسی مینٹ جو کہ ڈاکٹر مینٹ کی بیٹی ہیں ایک انگلیش مین جو کہ اتنا ضروری نہیں ہے لیکن اس کے بغیر یہ کہانی پوری نہیں ہوتی جیرویس لوری اس نوویل کی کہانی سیونٹین سیونٹی فائیو سے شروع ہوتی ہے اور سیونٹین نائنٹی تھری میں ختم ہوتی ہے اس نوویل میں چار پانچ سال فرنچ ریولوشن کے بھی ہو سکتے ہیں یا اس کے بیگراؤنڈ ہو سکتا ہے فرنچ ریولوشن کا اس نوویل کی کہانی سیونٹین سیونٹی فائیو میں نومبر کی ایک رات کو اس وقت شروع ہوتی ہے جب جارویس لوری جو کہ ٹیلسنز بینک لندن کا ایک عالی عدیدار ہے ایک ڈاک گاڑی کے ذریعے دوور کی طرف جاتا ہے اور جہاں سے وہ فرانس بذریہ کشتی جائے گا ڈاور پہنچنے پر لوری کو ایک نوجوان لڑکی لوسی ملتی ہے جو اس کے ساتھ پیرس جائے گی پیرس پہنچ کر سینٹ انٹھونی نامی جگہ پر ایک شراب خانے میں پہنچتے ہیں یہ شراب خانہ ایک آدمی ارنس ڈی فارج اس کی بی بی کی ملکیت ہے لندن سے آنے والے دو مہمانوں کو اس جگہ سے ایک بوڑے آدمی ڈاکٹر الیکزانڈر مینٹ کو اپنے ساتھ لندن لے جاتا ہے اس آدمی کو ایک لمبی قیاد 18 سال کے بعد بیسٹائل جیل سے ویعا کیا جا رہا ہے 18 سال پہلے ڈاکٹر مینٹ نے ایک انگریز عورت سے شادی کر لی تھی جس کی صرف ایک دو سالہ بیٹی تھی ایک دن اچانک ڈاکٹر مینٹ غائب ہو گیا اور لاکھ ڈھونے کے پاوجود اس کا کوئی سراغ نہ ملا آخر تھک کر اس کی بیوی اپنے وطن واپس آ جاتی ہے انگلینڈ اس کی دو سالہ بیٹی بھی اس کے ساتھ آ جاتی ہے اس عورت کے مرنے کے بعد ننی لوسی کی ذمہ داری ٹیلسنز بینک کے ایک عددار مسٹر لوری سنبھال لیتے ہیں یہ صاحب ایک نہائیتی شریف آدمی ہے جو لوسی کی دیکھ بھال میں ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری پوری کرتے ہیں اب یہی لوسی جو کے ایک نوجوان عورت ہے اس طرح لوری کے ساتھ اپنے باپ کی تلاش میں پیرس آتی ہے یہ سفر ایک یتیم بچی کا اپنے باپ کی تلاش کا سفر ہے اسے وہ گھلا چکی تھی اگر ہم ماضی پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر مینٹ بہت ہی پرسرار الانداز میں غائب ہو گیا تھا وہ ایک فرانسیسی شہر سے تعلق رکھتا تھا اور پیرس میں ڈاکٹر کے طور پر کام کرتا تھا ایک دن دو آدمی اسے ایک دہات کے جھمپڑے میں لے جاتے ہیں یہ ایورا مونٹ فیملی سے تعلق رکھنے والے دو بھائی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر ایک مرتے ہوئے نوجوان لڑکے اور ایک نوجوان لڑکی جن کی حالت نازک ہے ان کا علاج کرے لڑکی کو ایورا مونٹ بھائیوں نے اپنے ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا جس سے اس کی حالت غیر ہو گئی نوجوان لڑکے کو بھی گہری چھوٹے آئیں کیونکہ اس نے اپنی بہین کو ان ظالم بھائیوں کے چنگل سے بچانے کی کوشش کی تھی اگرچہ دوکٹر ان کو بچانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتا لگ بگ ایک ہفتے بعد جب لڑکا اور لڑکی دونوں مر گئے تو ڈاکٹر مینٹ کو پیرس میں اپنے گھر جانے کی اجازت مل گئی ڈاکٹر مینٹ کا ضمیر مطمئن نہ ہوا اور اس نے پیرس میں ایک تحریری رپورٹ مطالقہ حکام کو جمع کرائی لیکن ان دونوں بگڑے ہوئے رئیزادوں کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کے بجائے انہیں ڈاکٹر مینٹ کی رپورٹ کے مطالق بتا دیا جاتا ہے دونوں بھائی جو بہت مالدار اور بہت انفلونس رکھتے تھے انہوں ڈاکٹر مینٹ کو اغواہ کر لیتے ہیں اور رپئے کا ظہر پر ڈاکٹر مینٹ کو جھوٹے الزام میں بیسٹائل جیل میں بند کروا دیتے ہیں اس جیل میں اسے اٹھارہ سال گزارنا پڑتے ہیں اپنی قیاد کے دسمیں سال اس نے تمام حقائق لکھ کر اپنی کوٹھٹی میں اس امید سے دفن کر دیئے کہ ایک نہ ایک دن کوئی اسے اس کی بے گناہی کو اور ایوامنٹ بھائیوں کے ظلم کو جان سکے گا اپنے ساتھ کیے جانے والے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ڈاکٹر مینٹ جیل میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے اور جھوٹے بنانے میں اپنا دھیان لگانے کی کوشش کرتا ہے اپنی غیر متوقع طور پر 18 سال کی قید میں رہائی کے بعد وہ اپنے پاگلپن میں جھوٹے بنانے کی عادت جاری رکھتا ہے شراب خانے میں ڈاکٹر مینٹ کو لائے جاتا ہے جہاں لوسی اور مشٹر لوری سے اس کا تعرف کروایا جاتا ہے یہ ایک نہائیتی تکلیفتہ منظر ہے بیٹی سے اپنے باپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی ڈاکٹر مینٹ بہت خستہ حال شخص کے طور پر سامنے آتا ہے جس کی ذہنی اور دماغی حالت بگڑ چکی ہے بہرحال لوسی اور لوری ڈاکٹر کو لندن لے جاتے ہیں ڈاکٹر مینٹ کو لندن میں آئے ہوئے پانچ سال گتر جاتے ہیں اب یہ سن کر سیونٹین ایٹی میں لوسی کی دن رات کی دیکھ بال اور محبت جادو کا کام کرتی ہے اور ڈاکٹر کا پاگل پر ختم ہو جاتا ہے اب مستر لوری اس خاندان کے اور قریب آ جاتا ہے اپنے ماضی کے کردار اس خاندان کے لیے قربانیوں سے وہ ڈاکٹر اور لوسی کا بہت اچھا دوست بن جاتا ہے دو اور لوگ جو اس خاندان کے قریب آتے ہیں ان میں ایک فرانسیسی چارلز ڈارنے اور انگریز سیڈنی کارٹن ہیں ڈارنے دراصل ایوامونڈ خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور وہ ان دو ایوامونڈ بھائیوں جنہوں ان ڈاکٹر مینٹ کو ناجائز صداد دلوائی تھی ان میں سے ایک کا بیٹا ہے لیکن ڈارنے ساری باتوں سے بے خبر ہے اسے اس بات کی بالکل بھی خبر نہیں ہے کہ ڈاکٹر مینٹ کے ساتھ ظلم اس کے باپ نے کیا تھا اسی طرح ڈاکٹر مینٹ بھی ڈارنے کے اس لیے سے بے خبر ہے اس طرح حالات کی ستم زریفی ان دو خاندانوں کو پھر ایک مرتبہ ایک دوسرے قریب لے آتی ہے لیکن اس مرتبہ ان کو نفرت نہیں محبت سے ایک دوسرے قریب آ جاتے ہیں ڈارنے کارٹن اور لوسی کے درمیان ایک اسٹرن ٹرائنگل بن جاتا ہے یہ دونوں آدمی لوسی کو چاہتے ہیں لیکن لوسی کا جھکاؤ ڈارنے کی طرف ہے بہرحال ڈارنے سے لوسی کی شادی ہو جاتی ہے اس شادی میں ڈاکٹر مینٹ کی پوری پوری رضا مندی بھی شامل ہوتی ہے اپنی شادی کے دن ڈارنے ڈاکٹر مینٹ کو اپنی اصلیت بتاتا ہے اور فرانس کے ایواموند خاندان سے اپنا تعلق ظاہر کرتا ہے وہ بتایتا ہے کہ وہ نواب ایواموند کا بیٹا ہے ڈاکٹر مینٹ کو یہ حقیقت جان کر صدمہ پہنچتا ہے وہ اپنی پرانی پاگلپن کی حالت میں چلا جاتا ہے اسے اپنی صحیح حالت میں آنے کے لئے کئی دن لگتے ہیں لوسی کی شادی کے بعد کارٹن بھی اسی خاندان سے بفادار رہتا ہے اور ڈاکٹر مینٹ اور لوسی سے اسی طرح ملتے جلتا رہتا ہے ڈارنے اور کارٹن میں بہت زیادہ مشابہت ہوتی ہے یعنی بہت زیادہ سیمیلارٹیز ہوتی ہیں اسی سیمیلارٹیز کی وجہ سے کارٹن نہ صرف ماضی میں بلکہ مستقبل میں بھی ڈارنے کے لئے بہت ناقابلے تلافی قربانی دیتا ہے کئی سال گزر جاتے ہیں اب سیونٹین ایٹی نائن ہے فرانس میں سیاسی صورتیال تیزی سے بگڑتی رہتی ہے اور اب یہ ملک مکمل طور پر افراد افری کا شکار ہے پیرس کے گردو نواں میں رہنے والے لوگ مستر اینڈ میسیز ڈی فارج کی قیادت میں قومت کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں اور بیسٹائل کو نشانہ بناتے ہیں تمام پیسے بے لوگ اور مظلوم طبقہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور پیرسی گلیوں میں امیر اور حکمران طبقے کا قتلیام شروع ہو جاتا ہے بیسٹائل کا قلعہ جو کہ ایک جیل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا عوام کے آتھوں تہہ سنیس ہو جاتا ہے اور یہی انقلابی لوگ اس کے گورنر کو پکڑ کر بہرہمی سے مار ڈالتے ہیں اگلے ہفتہ انقلابی ایک اور ظالم شخص فالنگ کو پکڑ کر فانسی پر چڑھا دیتے ہیں اس کے بعد اس آدمی کے دماعت کو بھی قتل کر دیتے ہیں تین سال مزید گزر جاتے ہیں اب سیونٹین نائنٹی ٹو کا زمانہ ہے فرانس کی سیاسی صورتیال دن میں دن بگڑتی جا رہی ہے امیر اور غریب کے درمیان ایک مسلطر رسہ کشی چل رہی ہے موت کا کھیل جگہ جگہ کھیلے جا رہا ہے آخر انقلابی عوام حالات پر قابو پا لیتے ہیں آخر انقلابی عوام حالات پر قابو پاتے ہوئے نظر آتے ہیں لویس اور میری کو اپنے محل سے نکال دیا جاتا ہے اور وہ جیل میں زندگی گزار رہے ہیں ان حالات میں بہت سے فرانسیسی روسہ جن کے فرانس میں ٹیلسنز بینک میں اکاؤنٹ ہیں انگلینڈ بھاگ جاتے ہیں اور لنڈن کی ٹیلسنز برانچ سے اپنے احساسوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں اب لنڈن کا بینک جس کی دوسری شاک پیرس میں ہے مجھے لوری کو سب حساب کتاب کرنے پیرس بھیجتا ہے اس کا مقصد ان کے احساساجات یعنی ایسٹس کی دیکھوال کرنا ہے اور انہیں فرانسیسی انقلابی عوام کی روٹ خسوٹ سے بچانا ہے انہیں حالات میں انہی حالات میں ڈارنے کو بہت ہی ناغذیر وجہ پر فرانس جانا پڑتا ہے یعنی کوئی بہت ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں اس کو فرانس جانا پڑ جاتا ہے وہ اس بات کا ذکر اپنی بیوییں سسر سے بھی نہیں کرتا پیرس میں داخل ہونے سے پہلے ڈارنے کو انقلابی عوام پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ اس کے تعلق فرانس کے ایک بڑی فیملی سے تھا اب ڈارنے لوگوں کے لیے دشمن سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اور لوگ جو ہوتے ہیں وہاں کے وہ ڈارنے کو قتل کرنا چاہتے ہیں ڈارنے اسی خاندان کا فرد ہے جس نے میڈم ڈی فارج کے خاندان کو بھی قتل کروایا تھا اور بہت زیادہ لوگوں پر ظلم کیے تھے ڈارنے کے متعلق جاننے کے بعد ڈاکٹر مینٹ اور لوسی وغز آئے کیے بغیر فرانس پہنچ جاتے ہیں اور لوری سے رابطہ کرتے ہیں جو پہلے کسی بینک کے سلسلے میں وہاں موجود ہوتا ہے انقلابی عوام ڈاکٹر کو بہت پیار اور عزت دیتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی کبھی کیونکہ وہ خود بھی کبھی ظلم پر شکار رہا ہے اور بیسٹائل میں 18 سال گزار چکا ہے لوگ اس کی وجہ سے ڈارنے کے لیے تھوڑی سی لچک دکھاتے ہیں لیکن میڈم ڈی فارج جو کبھی ایورا مون فیملی کے ظلم کا نشانہ بنی تھی کسی بھی حالت میں ڈارنے کو بخشنے پر تیار نہیں ہوتی وہ ہر حالت میں ڈارنے کو قتل کرنا چاہتی ہے انقلابی عوام ہر طرح کے ظلم و ستم کو جاری رکھتے ہیں اور وہ کافی جو رچ ماں کے لوگ تھے ان کو قتل کر دیتے ہیں بادشاہ لویس اور ملکہ میری کے بھی سرکلم کر دی جاتے ہیں محلوں کو آگ لگا دی جاتی ہے اور ان کو عوام کا قبضہ ہو جاتا ہے بادشاہوں کے مجسمیں توڑ دی جاتے ہیں اور اس دور کو فرانس میں رین آف ٹیرر بھی کہا جاتا ہے پر آخر کار پندرہ ماہ جیل میں رہنے کے بعد ڈارنے پر کیس چلائے جاتا ہے ان نازک حالات میں ڈاکٹر جو عوام کی نظر میں بہت قابل احترام ویسٹائل میں رہنے کی وجہ سے ہے عوام سے اپنے دامات کی معافی کی اپیل کرتا ہے تو خصوصی عدالت قبول کرتے ہوئے ڈارنے کی رہائی کا حکم دیتی ہے اسی رات کو جب ڈارنے رہا ہوتا ہے تو وہاں دوبارہ گرفتار ہو جاتا ہے اور اسے تمام کاروائی کے پیچھے میسٹر اینڈ میسٹ ڈی فارج کا ہاتھ ہے ایک مرتبہ پھر ڈارنے پر کیس چلائے جاتا ہے اس مقدمے کے دوران میسٹر ڈی فارج عدالت کو ایک تحریر دکھاتا ہے جو کہ ڈاکٹر مینٹ نے جیل میں رہتے ہوئے لکھی تھی اور اسے چھپا دیا تھا اس تحریر میں ڈاکٹر مینٹ نے ایورامون خاندان کے ظلم و ستم کے بارے میں ڈیٹیل سے لکھا تھا جب یہ تحریر عدالت میں پڑی جاتی ہے تو نہ صرف عدالت بلکہ عوام کے بھی ڈارنے کے بارے میں خیالات بدل جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خصوصی عدالت ڈارنے کا موت کی ستا دیتی ہے ڈارنے اب جیل میں موت کا انصار کر رہا ہے جو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر دی جانی ہے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوسی اور ڈاکٹر کے پیلس آنے کے کچھ دیر بعد سیڈنی کارٹن بھی وہاں پہنچ جاتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ڈارنے کو موت کی سزا سنا دی گئی ہے تو کارٹن اپنی محبوبہ کے خوابن ڈارنے کو بچانے کے لیے ایک بہت احران کن انصوبہ تیار کرتا ہے وہ ایک بہت ہی موفین آدمی بارسٹیڈ کی خدمات حاصل کرتا ہے یہ آدمی لنڈن میں حکومت کے ایک جاسوس کے طور پر کام کر چکا ہے اور اب پیرس میں انقلابیوں کے لیے جاسوسی کرتا ہے یہ آدمی ڈارنے کی جیل میں ایک اہم ہوتے پر فائز ہے اور اس کے پاس تمام کوٹھڑیوں کی چابیاں بھی موجود ہوتی ہیں کارٹن اس آدمی کی مدد سے ڈارنے کی کوٹھڑی میں جاتا ہے اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کپڑے ایکچین کر لے پھر وہ ڈارنے کو ایک دوا کے ذریعے بھیوش کر دیتا ہے اور بارسٹ سے کہتا ہے کہ بھیوش ڈارنے کو گاڑی میں ڈال کر کیس سے باہر لے جائے جہاں لوسی ڈاکٹر مینٹ اور لوری اس کا انظار کر رہے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈارنے اور کارٹن میں بہت زیادہ سیمیلیارٹیز ہی ہیں اور یہی سیمیلیارٹیز ڈارنے کو جیل سے باہر لانے کا سبب بنتی ہیں کیونکہ بارسٹ یہ دلیل پیش کر سکتا ہے کہ باہر سے آنے والا ملکاتی کارٹن جیل کی گھٹن اور تناؤں کو پرداش نہ کر سکا اور بھیوش ہو گیا اور جسل کارٹن کے بھیس میں ڈارنے باہر نکل جائے گا بارسل کارٹن کی ہدایت میں مطابق عمل کرتے ہوئے ڈارنے کو جیل سے باہر کھڑی گاڑی میں ڈال دیتا ہے جہاں لوسی اور لوری موجود ہوتے ہیں ان صبح کے مطابق گھڑا گاڑی میں بھیوش ڈارنے کو ڈال دیے جاتا ہے اور یہ گاڑی انگلینڈ سے آئے ہوئے دوسرے لوگوں سمیت ایک پورٹ پہ پہنچ جاتی ہے جہاں سے یہ لوگ بزریا کشتی لندن جائیں گے اسی دوران میڈم ڈی فارج اس جگہ کو دیکھنے جاتی ہے جہاں ڈاکٹر مینر اپنی بیٹی کے ساتھ پچھلے کافی عرصے سے رہتا تھا میڈم ڈی فارج کا ارادہ اب لوسی اور ڈاکٹر کو بھی سزائے موت دلوانے کا ہے بہرحال جب وہ گھر آتی ہے تو اسے میس پروس ملتی ہے میس پروس ایک مضبوط قسم کی عورت ہے وہ لوسی کو جان سے بڑھ کر محبت کرتی ہے جب اسے میڈم ڈی فارج کے اصلی ارادوں کا پتہ چلتا ہے اور دونوں کے درمیان بحث جسمانی دینگاں مجھتی میں بدل جاتی ہے جس کے نتیجے میں میڈم ڈی فارج جو میس پروس کو مارنے کے لئے اپنا پسٹول نکالتی ہے جو ہساتھی طور پر چل جاتا ہے اور میڈم ڈی فارج خود مر جاتی ہے گلدی میس پروس لوری کے ملازم جیری کی مدد سے گاڑی سے پورٹ کی طرف جاتی ہے جہاں سے وہ ڈاکٹر مینٹ اور اس کے ہمراہیوں کے ساتھ لنڈن جانا چاہتی ہے اسی دوران اسی طرح ڈارنے کی جان سگنی کارٹن کی وجہ سے بچ جاتی ہے اور میڈم ڈی فارج کو اس کے کیے ہوئے گناہ کی سزا مل جاتی ہے میڈم ڈی فارج کی اس سلسلے میں نفرت بہت ہی تباہ کن ثابت ہوتی ہے اور سب سے زیادہ نقصان اس کی اپنی ذات کا ہی ہوتا ہے اگلے دن کارٹن کو دوسرے قیدن کے ساتھ پھانسی کارٹ بے جایا جاتا ہے ہر کوئی کارٹن کو چارلز ڈارنے کے طور پر لیتا ہے اور کوئی بھی کارٹن کی حقیقت کو نہیں جان سکتا وہ آدمی جو یہ کہا کرتا تھا کہ اس کی زندگی کسی کام کی نہیں ہے اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے وہ اپنی زندگی اس عورت کے لیے قربان کر دیتا ہے جو کسی عورت سے شادی کر لیتی ہے اس طرح کارٹن ثابت کرتا ہے کہ سچی محبت شادی کی محتاج نہیں ہوتی